اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ آئے ہوپ سب خیدیت سے ہوں گے الحمدلہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں یہ بڑے مزے کی ہے بڑی ایزی وی میں کڑھائی بنانے جا رہی ہوں بہت سیمپل ہے کم اس میں عزہ ڈلنے ہیں کوئی سپائس ہی نہیں ہے میں نے ہاف کے جی یعنی پانچو فائف ہنڈر گیم میں نے جو ہے وہ چکن لیا ہے اور اس کو میں نے ایک کپ آئل کا آئل ذرا سے ہی ہونا چاہیے تو میں نے اس میں یہ چکن ڈال دیا تو یہ دیکھیں اس کو فرائی ہی اچھا کرنا ہے اس کا کلر جو ہے اس کا لئے اچھا آنا چاہیے پھر اس کے بعد میں نے اس میں تین بڑے بڑے سائز کے آپ یہ سائز دیکھ سکتے ہیں وہ آپ نے ڈال دینے اور اس کو ڈھک دینا ہے پھر اوپر سے یہ دیکھیں اس کا پیل آف کر دینے ہے اس کی سکن ایسے یہ نرم ہو جائے گی اور یہ اس کی سکن آپ نے ایسے ریموو کر دینی ہے میری یہ آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا اور آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب پلیز وہ بھی لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے یہ انام ہے تو یہ آپ نے ایسے اس کی سکن جو ہے وہ ریموو کر دینی ہے میں نے اس کی سکن ریموو کر دیا اور آپ کلر چیک کریں دیکھیں چکن کا کتنا خوبصورت اس کا گولڈن کلر جو ہے وہ آیا ہے تو اس کی اسی پر ہی ہے لوک ساری نا اور یہ دیکھیں پھر یہ ٹیمارٹر نرم ہو جائیں گے جب آپ اس پر کور کر دیں گے تو یہ ٹیمارٹر جو ہے یہ نرم ہو جائیں گے اس کے نا پھر آپ نے اس کو ایسے نام میش کر لینے ہیں اور یہ میں نے گرین جو ہیں چلیز وہ ایٹ کر دی ہیں میں نے مسالے یہ دیکھیں یہ دڑا مرچ ہے یہ میں نے ڈال لی ہے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے کالی مرچ ڈال لی ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈال لی ہے باقی آپ اپنے حساب سے دیکھ لی جائے گا یہ لائٹ وے میں ہی ہوتی ہے نا کڑائی کہ اس میں بہت زیادہ سپائیسز نہیں آپ ڈال لیں کڑائی میں نا تو اس کی یہ دیکھیں آپ کتنی اچھی اس کی لوک کا ہی ہے اور یہ کتنی خوبصورت ہی اس کی لگ رہی ہے ماشاءاللہ اس کی لوک اور کھانے میں یہ اس سے زیادہ اچھی ہے سمپل وے میں تو ایسے آپ جتنا ہو سکے اس کو میش کریں اور پھر آپ اپنا آئل اس کا نکال لیں اور یہ آئل بھی ضائع نہیں ہوگا آپ نے کوئی اور ہنڈی وغیرہ بنانی ہوگی اس میں یہ اس کا ضائعہ بڑا اچھا ہے گا اس آئل کا ٹیمارٹروں کی کھٹاس اور آئل کے ساتھ نا آپ کسی بھی ہنڈی میں یوز ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ لوک ہے اب یہ فائنل ہونے پر ہے یہ اور اس کی یہ فائنل لوک یہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی اس کی لوک لگ رہی ہے اس کی نا نہ زیادہ سپائیسیز ہیں اور اس کی پھر اس کے بعد پھر ہم بیٹھ گئے تھے دسترخان لگا کے ہم سب فیملی ہیں میں سنڈے کوئی موقع ملتا ہے پھر ایسے لگا کے ہم بیٹھ گئے یہ ولوگ ہی پر انٹ کرتے ہیں تو اللہ حافظ